موسیقی سوا گھنٹا ہو چکا ہے سوا گھنٹا پہلے یعنی تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں پونے دو اور دو بجے کے بیچ میں دوپہر کو انالکلی کے علاقے میں ایک دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بیس افراد جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں جن سے سات کی حالت جو ہے بڑی تشویشناک بتائی جاتی ہے اور جب یہ اس وقت ویلوک ریکارڈ ہو رہا ہے تو غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایک شخص جو ہے وہ اب جام حق بھی ہو گیا ہے ان ب افراد کے علاوہ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انار کلی کا جو علاقہ ہے یہ اندرون لہور کے علاقے میں آتا ہے بہت رش ہوتا ہے یہاں پہ اور خاص طور پہ اس علاقے کے اندر جس جگہ پہ دھماکہ ہوا ہے وہاں پہ دور دراز سے لوگ یعنی کہ لہور سے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اس علاقے کے اندر شاپنگ کرنے کے لئے لہور کے لوگ تو کافیت تک واقف ہوں گے انار کلی کے علاقے سے لیکن جو لوگ لہور سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں میں صرف ان کے لئ بات بتا رہا ہوں یہاں پہ اس علاقے کے اندر مختلف قسم کی مارکٹیں ہیں جو مختلف قسم کا کاروبار کرتے ہیں کپڑے کا بھی ہوتا ہے یہاں پہ اور دیگر چیزوں کی بھی ہول سیل مارکٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں اب جو انیشل اطلاعات آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انیشلی سب سے پہلے بتایا گیا تھا کہ پرائز بانڈ کی کوئی دکان تھی جس کے اندر یہ دھماکہ ہوا ہے اور سلنڈر کا دھماکہ ہوا ہے اب سلنڈرز جو ہیں وہ اس وقت آپ جانت ہیں کہ ویسے گیس کی شورٹیج کافی ہوتی ہے تو بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ الپی جی سلنڈرز جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے وہ ہیٹرز کو آن کیا جاتا ہے اب بڑا یہی ایک خطرناک عمل ہوتا ہے کیونکہ ان سلنڈرز کی جو کالٹی ہے اس کے اوپر تو کوئی چیک ان بیلنس ہے نہیں ہر قسم کا سلنڈر جو ہے وہ مارکٹ میں اویلیبل ہوتا ہے پھر اس کے اوپر جو اس کا دیگر سمان جو لگایا جاتا ہے وہ بھی بڑا غیر میں آ رہی ہوتا ہے تو انیشلی پہلے جو خبر آئی تھی وہ یہی تھی کہ جی کوئی سلنڈر دھماکہ ہوا ہے لیکن جس جگہ پہ یہ دھماکہ ہوا ہے اسی جگہ پہ دکان کے بلکل سامنے جو ہے وہ موٹر سائکلوں کا سٹینڈ بھی ہے اب جو فرسٹ ریسپونڈرز جو وہاں پہ پہ پہنچی ہیں فرسٹ ریسپونڈرز میں کون ہوتے ہیں بیسیکلی فرسٹ ریسپونڈرز کے اندر جو ہے وہ پولیس ہوتی ہے بوم ڈسپوزل سکارڈ ہوتا ہے ایم تو ان کی اطلاعات کے مطابق ان کو شک ہے اس بات کا ابھی تک ظاہری بات ہے یہ انیشل رپورٹس ہیں ان کو شک ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک موٹر سائکل کے اندر جو ہے وہ ٹائم ڈیوائس بھی لگائی گئی ہو اور جب وہ ٹائم ڈیوائس پھٹی ہے تو اس کی وجہ سے بھی سلنڈرز جو آس پاس ہوتے ہیں وہ پھڑ جاتے ہیں یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ اس قسم کے ایکسپلوجنز ہوتے ہیں وہاں پہ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر مثال کے طور پ کسی گاڑی کے اندر جو ہے وہ اس کا جو سی این جی کا سلنڈر ہوتا تھا وہ پھڑ جاتا تھا تو پہلے اطلاعات کے کلیئر نہیں ہوتی تھی کہ یہ جو بسیلی دھماکہ ہوا ہے یہ اس سلنڈر کے پٹنے سے ہوا ہے یا کوئی ڈیوائس وہاں پہ لگائی گئی تھی تو انیشلی جو لوگ وہاں پہ آئے ہیں فرسٹ رسپونڈرز جو آئے ہیں ان کو اس بات کا شک ہے فیلال یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی کسی قسم کی ٹائم ڈیوائس لگائی گئی ہو اور یہ کوئ دہشتگردی کا واقعہ ہو لیکن ابھی بھی آبیسٹی یہ بات کلیئر نہیں ہے بھی اس کے اوپر انویسٹیکیشن کی جاری ہیں جو لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں ان کو قریب ہی انارکلی کے بالکل ساتھ ہی جو ہے وہ میوہ ہسپتال ہے وہاں پہ ان کو لے جایا گیا ہے ان کو طبیعی امداد ایمیجنسی کے اندر جو ہے اس وقت دی جاری ہے بائی دوئے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پہ جو ہے ان کو جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو جو برن وکٹمز ہوتے ہیں ان کی ت عداد بھی بہت زیادہ ہوتی اس قسم کے انسینٹ میں لیکن لاہور کے اندر اگر تو یہ واقعی دہشتگردی کا واقعہ ہے تو کافی دیر کے بعد جو ہے یہ افسوسنا طور پہ اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ ریپورٹ ہوا ہے لیکن اب سے صرف چند دن پہلے اسلامباد کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ دارالحکومت کے اندر بھی جو ہے وہ ایک دہشتگردی کا واقعہ ہوا تھا اور جسے ڈیکلیئر بھی کیا گیا ہے کہ یہ دہشتگردی کا واقعہ تھا جس کے اندر چند پولیس اہلکار ج کیونکہ ناکیوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے ان کے اوپر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ شہادتیں بھی ہوئی تھی اس سلسلے میں آن ریکارڈ وزیر داخلہ شیخ رشید جو ہیں وہ یہ بات یہ آلڑی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سلیپر سیل تھا جو کہ آپریٹ کر رہا تھا اور یہ ایک لیئر کٹ دہشتگردی کا واقعہ ہے اور اس کے بعد ہائی الیرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے مزید واقعہ بھی ہوں اب خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر تو یہ اسی سیریز کا ایک سلسلہ ہے تو بڑی تشویشناک بات ہے کہ ایسے موقعے کے اوپر جو ہے وہ دہشتگردی کی لہر کا جو ہے اگر تو آغاز ہونے جا رہا ہے اللہ نہ کرے کہ یہ اس طرح ہو اللہ کرے کہ یہ مجھے تو یہ بھی کہتے ہوئے ظاہری بات ہے جانوں کا زیادہ جو ہے اور اگر افراد زخمی ہوتے ہیں چاہے وہ کسی دہشتگردی کا واقعہ ہو یا کوئی حادثہ ہو وہ جانوں کا زیادہ ہی ہے تو لیکن میں امید کرتا ہوں کہ کوئی دہشتگردی کا واقعہ نہ ہو کیونکہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ پہلے اسلامباد کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد لہور کے اندر ایک واقعہ ریپورٹ ہوتا ہے اور ریپورٹ بھی ایک ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جو کہ ہائیلی پاپلیٹڈ ایریا ہے یہاں پہ ہائی ٹرافک ہوتی ہے لوگ بڑی بہت تعداد کے اندر یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو یہ پان منڈی کا بیسیکلی علاقہ ہے اور وہاں پہ انارکلی کا ہی ایریا ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس کی ویسے کافی نقصان ہوا ہے ہمیں انیشل ریپورٹس ملی ہیں مزید بھی کوئی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں سگنفیکن تفصیلات اگر ملیں گی تو آپ کو اس سلسلے میں بھی آگاہ کریں گے لیکن انیشلی ابھی تک اس سلسلے میں یہی خبر آئی ہے فورنزک ذرائع جو ہیں البتہ اس کو بار بار جو ہے وہ ٹائم ڈیوائز کی طرف ہی کہہ رہے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ نوملی اس قسم کے جو دھماکے ہوتے ہیں چاہے ہے وہ سویسائیڈ بوم بلاسٹ ہو ٹائم ڈیوائزز ہو گرنیڈ ہو یا سلنڈر بلاسٹ ہو ہر دھماکے کی نویت جو ہوتی ہے اس کا کریٹر دیکھ کے اس کے جس قسم کا بلاسٹ ہوتا ہے وہ فورنزک ٹیمز جو وہاں پہ پہنچنی ہیں وہ اتنی ایکسپیرنس ہوتی ہیں کہ وہ اس جگہ کو جس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے اس کو دیکھ کے ہی بتا سکتی ہیں انیشلی کہ یہ کیا ہے اس کے بعد اس کے جو سپلنٹرز بغیرہ ہوتے ہیں یا جو دیگر چیزیں اس بلاسٹ کی وجہ سے نکلتی ہیں تو اس کو پھر فورنزک جو ہے وہ ایک ایک کر کے ایویڈنس اٹھاتی ہیں اور ان کو پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا دھماکہ تھا تو جو فون کال آئی تھی سب سے پہلے جو وہاں سے لوگوں نے ڈبل ون ڈبل ٹو کو اطلاع دی تھی اور پولیس کو جو اطلاع دی تھی تو انہوں نے تو سلنڈر دھماکہ ہی کہا تھا لیکن اس کے بعد جو فورنزک کی ٹیمز وہاں پہ پہ پہنچی ہیں ان کو اس بات کا شاکہ ہے کہ نہیں یہ سلنڈ موسیقی